موسیقی بھارت میں بھی ایمکرون کے تیس سے ادھک معاملے آ چکے ہیں اس کے بڑھتے خطرے کے بیچ ایک ایسی دوا بنائی گئی ہے جو اس نئے ویرنڈ کے سیتیس میوٹیشن پر کارگر ہے چلیے جانتے ہیں کیا ہے کرونا کی نئی دوا یہ ایمکرون کے میوٹیشن پر کتنی کارگر ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اور کس نے بنائی ہے اسے ایمکرون کے خلاف لڑائی کے لیے بریٹین کی کمپنی گلاکسو سمیت کلائن نے بریٹین کی ہی فرم ویر بائیو ٹیکن ایمکرون کے ساتھ مل کر سوٹروی موبوب نامک مونوکلونل انٹی باڈی دوا بنائی ہے سوٹروی موب نامک کی دوا بریٹ نام جووڑی کے نام سے بیچ جاتی ہے اس دوا کا پریوگ لوگوں میں کووڈ کے لکشنوں کو گم بھیر ہونے سے روکنے میں کیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ کم ایمونٹی والے لوگوں کے لیے بھی کارگر ہے پشلے ہفتے آئے پری کلینکل ڈیٹا دکھاتے ہیں کہ دوا سے بنی مونوکلونل انٹی باڈی ایمکرون کے سیتیس میوٹی کیسے کام کرتی ہے دوا اس دوا کے پریوگ سے وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے شریر میں انٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جبکہ اس میں موجود انٹی وائرل وائرس کے بڑھنے کی ذر میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے اس نئی تیرپی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی صلحہ پر ہی سپائک پروٹین کو باند دیتی ہے اس پائک پروٹین کے ذریعے ہی وائرس انسان کی سیل میں پرویش کے دوار کھولتا ہے ایمکرون کے خلاف اس نئی مونوکلونل انٹی باڈی دوا کا ٹیسٹ لیب میں ایک پریتیم وائرس کے خلاف کیا گیا اس ٹیسٹ میں پتا چلا ہے کہ گلیکسو کا انٹی باڈی ٹریٹمنٹ سوٹرومیوماب ایمکرون کے سپائک پروٹین میں ہوئے اب تک کہ سبھی سیتیس میوٹیشن کے خلاف کارگر رہا ہے دوا کے ٹرائلز کے دوران کرونا سے سنکرمیت حلقے اور مدہم لکشن والے لوگوں میں ہاؤسپٹیلائزیشن کا خطرہ 89 فیصید تک کم ہو گیا ہے اسی مہینے اس دوا کو یوکی ریگولیٹر سے کلیرنس مل گیا ہے بریٹین نے پہلے ہی اس کے ایک لاکھ ڈوز کے آرڈر دے دیے ہیں اس دوا سے کیوں جاگی ایمکرون کے خلاف نئی امید؟ جی ایس کے کے چیف سائنٹس آفیسر اور آر اینڈی پریسیڈنڈ ڈاکٹر ہل بیرن نے کہا ہے کہ پری کلینکل ڈیٹا دکھاتے ہیں کہ ہماری مونوکلونل اینٹی باڈی دوا نئی ویرنٹ ایمکرون کے خلاف کارگر رہی ہے ساتھ ہی یہ دولو ایچ او دوارہ اب تک گھوشید کے گئے سبھی ویرن آف کنسن کے خلاف بھی کارگر ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اس ٹرائل کے نتیجوں کی دنیا بھر کی انڈرگ ریگولارٹی آتھارٹیز کے ساجہ کرے گی یوکی میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکس ریگولارٹی ایجنسی کے چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر جون رائی نے کہا ہے کہ یہ ابھی تک ایک اور فریٹمن ہے جس میں کوویڈ نائیٹین کے خلاف سرکشہ کرنے کی امید جگائی ہے یہ وناشکاری بیماری کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اور مہاتون قدم آگے بڑھنے کا سنکیت ہے گلاکسو کا یہ آکلن ایسے سمعے پر آیا ہے جب اس بات کو لے کر انشتتہ ہے کہ ایمیکرون پر موجودہ ویکسین اور دوائیاں کارگر ہوں گی بھی یا نہیں اس کی وجہ اس نئے ویرنٹ کے سپائک پروٹین میں ہو رہے تیز بدلاؤ ہیں جو زیادہ تر ٹریٹمنٹ اور ویکسین کا ٹارگٹ ہوتا ہے اسی بات نے ایمیکرون کو لے کر دنیا بھر میں چنتہ بڑھائی ہے لیکن اس نئی دوائے نے ایمیکرون کے خلاف سفر لڑائی کی امید بھی جگہ دی ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں